شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا اردو کا نائنٹھ لیکچر ہے آج ہم u.c میں سبق حمد کے صفحہ نمبر گیارہ پہ دیئے گے سوال اور جواب کریں گے سوالات کے جواب کوپی میں لکھئے سوال نمبر ایک آپ کو کونسا پھل پسند ہے سوال نمبر دو پھل پھول جانور سب کو کس نے بنایا ہے سوال نمبر تین جنگل میں کون کون سے جانور ہوتے ہیں اب آپ اپنی u.c کھولیں اور سب سے پہلے ہم خاکہ تیار کریں گے ریڈ لائن کے درمیان میں سبق کا نام لکھیں حمد اور بریکٹ میں نمبر لکھیں ایک اور الٹے ہاتھ پر تاریخ تحریر کریں اب آپ ایک لائن چھوڑ کر سوال نمبر ایک لکھیں گے سوال کے لئے ہم سین استعمال کرتے ہیں اور جواب کے لئے جین یہاں پہ آپ کو ایک ریڈ مارجن لائن نظر آ رہی ہے آپ نے اس لائن کے سیڈی طرف سوال نمبر ایک لکھنا ہے اور اس کے سامنے سوال لکھنا ہے آپ کو کونسا پھل پسند ہے ہر لفظ لکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا فاصلہ دیں گے اور اس کے بعد اگلا لفظ لکھیں گے اور سوال مکمل ہونے کے بعد آخر میں سوال یا نشان لگائیں گے اب دوبارہ آپ نے ایک لائن چھوڑ کے نیچے مارجن لائن کی سیڈی طرف جین لکھنا ہے جین کا مطلب کیا ہے جواب اور اس کے آگے آپ نے جواب لکھنا ہے مجھے عام بہت پسند ہیں یہاں پر بھی آپ نے ہر لفظ کے بعد تھوڑا سا فاصلہ دینا ہے اور اس کے بعد اگلا لفظ لکھنا ہے اور جواب مکمل ہونے کے بعد آخر میں ڈیش لگانی ہے اب آپ دو لائنز کا سپیس دیں گے اور اگلا سوال لکھیں گے مارجن لائن کے سیڈی طرف سین لکھیں یعنی سوال نمبر دو پھل کومہ پھول کومہ جانور سب کو کس نے بنایا ہے اور آگے سوال یا نشان اب آپ ایک لائن چھوڑ کے جواب لکھیں گے مارجن لائن کے سیڈی طرف جیم لکھیں جیم کا مطلب ہے پھل کومہ پھول کومہ جانور سب کو رب نے بنایا ہے اور آخر میں ڈیش آئے گی اب دوبارہ آپ دو لائنز کا سپیس دیں گے اور اگلا سوال لکھیں گے مارجن لائن کے سیڈی طرف سین لکھیں یعنی سوال نمبر تین جنگل میں کون کون سے جانور ہوتے ہیں اور آخر میں سوال یا نشان اب آپ ایک لائن چھوڑ کر جواب لکھیں مارجن لائن کے سی طرف جیم لکھیں اور جواب لکھیں جنگل میں شیر کومہ ہاتھی کومہ چوہ کومہ مرغہ اور مور وغیرہ ہوتے ہیں اور آخر میں ڈیش لگائیں آپ سب نے اپنی یو ڈاٹ سی میں اس طرح سے خوبصورت لکھائی میں اپنا کام کرنا ہے یہاں پر ہمارا سبق حمد مکمل ہوا اب گھر پر آپ نے اپنی یو ڈاٹ سی میں اپنا ہون وغ کرنا ہے اور اس کے بعد اے آر پر ان سوال اور جواب کی پریکٹس کرنی ہے شکریہ اللہ حافظ شکریہ